UPSI exam series کے پانچویں ویڈیو میں آپ سبی کا سواغت ہے ابھی تو آپ کو مجھ سے کسی طرح کی شکایت نہیں ہوگی کیونکہ ہر ایک دن کے بعد میں ویڈیو دیتا ہوا جا رہا ہوں اور ابھی تک میں نے تیس سے پہنتیس سوالوں کو دیتے ہوئے یہ بتایا ہے پریچھا میں مہت کو کیسے کرنا ہے کیونکہ جو چیز چھوٹے میں ہو سکتا ہے بے مطلب کا بڑا کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے جس کے لئے میں نے بولا ہے کہ بھئیہ بھیڑ چالنا چلو چاہے آپ کی کوچنگ کلاس میں دکھایا جا رہا ہو چاہے آپ کے کتاب کے پیچھے ہو سہج سرل سوابھاوک طریقے سے کرو کیونکہ سمائے اگر بچاتے ہو یہ جیون کا ید ہے تو یہ کافی ضروری ہے تو چلیے کلاس کو شروع کرتے ہیں اس سوال کو دیکھیں بولتا ہے کہ ہڑی ایک کام کا پچیس پرسنٹ پانچ دن میں کر سکتا ہے تو اس کام سے بیس گناہ بڑا اتنا لمبا جواب کیوں بھئیہ دیکھیں یہ سوال دو ہزار سترہ کے شفتری میں آیا ہوا تھا دیکھو بھئیہ پچیس پرسنٹ پانچ دن میں ہے تو پورا کام پچیس کا چر گناہ سو پرسنٹ ہوتا ہے تو پانچ دن کو آپ چر گناہ کر دیجئے تو پورا کام ہری بیس دن میں کرتا ہے اور اس سے اگر بیس گناہ بڑا کام ہو تو تو سیدھا گناہ بیس ہو جائے گا تو بڑا بر کیا ہوگا بیس کو بیس سے گناہ کریں گے تو بڑا بر چار سو گناہ اتنا ہی تو بولا ہوا ہے اس کے لیے اتنے سارے شبدوں کو خرچ کرتے ہوئے یہاں جو اتنا بڑا ہے آپ کوئی اگزام دینے جا رہے ہیں مزاک نہیں کر رہے ہیں آپ کی جیون پوری چینج ہو جائے گی اگر آپ جتے ہیں تو جرہ سوچئے گا کیے اگزام کتنا اہم ہے پھر سے بول لیتا ہوں پچیس پرسنٹ حصہ پاس دن میں کرتا ہے پورا کام کیا ہوتا ہے بھئی یا سو پرسنٹ مطلب چار گناہ کر دیجئے پچیس کا چار گناہ سو پرسنٹ تو پانچ کا بھی چار گناہ کیے بیس دن اب بولتا ہے اس سے بیس گناہ بڑا تو بیس کو بیس سے گناہ کر دیجئے چار سو ہو گیا تو برابر چار سو دن لگے گا خالی ٹیکی تو مارنا ہے اور اتنے میں جواب آپ کا تیار تو حقیقت کو پہچانی ہے کسی کا کچھ نہیں جاتا ہے بگرے گا آپ کا اور کسی کا کچھ نہیں بگرے گا اگر انہی دکیانوسی راستے کو آپ اپنا کے چلتے ہیں تو اس چیز کو دماغ میں رکھی یہ کافی ضروری ہے آپ کے لئے دیکھیں اس کا جو پلیلیسٹ میں میں نے ابھی یہ تو پانچمہ بیڈیو چل رہا ہے چار بیڈیو میں پندہ بیس پندہ کیا بیس پچیس اوپر میں نے سوال کو کر کے دکھا ہے اور میں سارے سوالوں کو کر کے دکھانے والا ہوں تو نیچرل ہی میرے ساتھ بنے رہی ہے پلیلیسٹ کو آپ کر لیجئے بہت اوک اکی کچھا ہوتی ہے کہ مجھ سے پرے تو یہ ڈسکاؤنٹڈ پرائس میں ابھی کلاس چل رہا ہے آپ بھی آپ کا بھی سواگت ہے اس کے لئے آپ کو ایک لنک دیا گیا ہے آپ کے کلاس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا کیونکہ میں پڑھاتا ہوں لائیو کلاس جو اس ایپ میں پڑھاتا ہوں چلیے اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں آئیے اب جڑا دو منٹ میں بتا دوں کی UPSI کے لئے کورس میں نے آپ لوگوں کے لئے کیسے ڈیزائن کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو میں نے کمپلیٹ کورس کیا مطلب مات جی کے ریزننگ اور ہنڈی کمپلیٹ کورس دیکھو یہ آن لائن لائیو بیچ یہ مات کے لئے ہوتا ہے باد با کی ریکارڈڈ ویڈیو ہوتے ہیں یہ زیرو لیول سے شروع ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ پرانے کا طریقہ میرا الگ ہے آپ زیرو لیول سے جب بیسک سیکھ رہے ہیں اسی وقت آپ میت میں انٹریسٹ لانے کے لئے بہت سارے میتوں کو جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ سے کروائے جاتا ہے کہ میت آپ کے لئے اتی سگم لگے ایک دم نورمل لگے اور اس کا منتلی فی جو ہے کیول سارے چار سو روپے ہیں ٹوٹل کورس کے کیول سارے چار سو روپے پرتی مہینے کے در سے چار مہینے کا ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ کے پاس سوچتے ہیں کہ آپ کی ہاں نیٹ سلو ہے ہو سکتا ہے آپ گاؤں کے اندر میں ہیں تو اس میں بھی چنتہ کرنے کی بات نہیں ہے آپ کورس کو دوسرے دن ڈاؤنلوڈ کر کے پر سکتے ہیں تو مطلب جو رات کو کلاس ہوتا ہے اس کے ویڈیو تو رہتے ہی ہیں اور اس ویڈیو کو آپ ڈاؤنلوڈ کر کے آپ پر سکتے ہیں اس کورس کی ویلیڈیٹی ایک سال کی ہوتی ہے مطلب کیا ہے پہلے تو مہینے مہینے ہوتی ہے جیسے چوتھا مہینہ کمپٹیٹ ہو جاتا ہے تو یہ ایک سال کی ہو جاتی ہے اور اس کورس کو لینے کے لیے دیکھئے جو ہم نے ڈیسکرپشن میں کلاس لنک دے دیا ہے ٹھیک ہے نا تو ڈیسکرپشن پہ کلاس لنک دیا ہوا ہے وہاں سے آپ ڈائریکٹ جا کر آپ جو ہیں کلاس میں جا کے وہاں پیمنٹ کر کے جوائن کر سکتے ہیں یا نہیں تو میرا یہ واتس اپ نمبر ہے 8292 453585 آپ کو کسی طرح کی کوئی پرابلم ہے کسی طرح کے کوئی سوال ہے تو آپ اس پہ مجھے واتس اپ کر سکتے ہیں واتس اپ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں کورس کے بارے میں اس کے لیے میں نے آپ کو واتس اپ لیا ہے چلیے اب کلاس کی طرف چلتے ہیں ڈیر منٹ کے اندر میں سب سب سمجھا دیا تو جنہیں یہ کورس کی ضرورت ہے کیونکہ بھارت ورش میں اس سے کم میں کہیں پر بھی کورس نہیں ہے اور میں کیسے پڑھاتا ہوں وہ آپ کے سامنے ہیں دیکھئے اب اس سوال کو دیکھئے بولتا ہے 0.232323 ڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ کو ایک بھنڈ میں بدلا جاتا ہے تو پرنام کیا ہوگا مطلب بھنڈ کا مان کیا ہوگا جرہاں دھیان میں دیکھئے 23 23 23 مطلب اگر تو اگر جب اس کو بولتے ہیں recurring decimal جو سنکھیا یا پنرہ ورطی دسمل دیکھئے 23 کی پنرہ ورطی ہو رہی ہے جگر 23 کی پنرہ ورطی ہو رہی ہے جب دو اب جتنے سنکھیا کی پنرہ ورطی ہو رہی ہے اتنے نو نیچے لگ دی جاتے ہیں بس یہی چیز خالی آپ کو جاننا ہے یہاں 23 کی پنرہ ورطی ہو رہی ہے اس لئے 23 بٹے نینان میں لگ دیا تو مطلب ہے کہ جب پنرہ ورطی سنکھیاں ہو تو نیچے دس کے جگہ دسملاؤں میں جو ہے دسملاؤں میں نیچے دس کے جگہ پہ نو لکھا جاتا ہے اور جتنی سنکھیا کی پنرہ ورطی ہو رہی ہے اتنے نو لکھے جاتے ہیں یہی اگر دو سو بٹیس دو سو بٹیس کر کے ہوتا ٹھیک ہے نا اگر یہی ریپیٹیشن دو سو بٹیس دو سو بٹیس کر کے ہوتا میں ایک اگزامپل کی بات کرتا ہوں اور یہ ڈاٹ 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 ہوتا تو پھر کیا کرتے ہیں ہم پنرہ ورطی ہو رہی ہے دو سو بٹیس کی دو سو بٹیس لکھے اور یہ پوائنٹ لگانا زوری ہے تو پھر یہاں پہ تین نو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا اتنی چھوٹی سی بات کو سمجھنے کے لیے سب کے دماغ میں طاقت ہے نا تو پھر اس کی کیا زورت ہے بہیہ یہ ایک سکھنچ دکھانے کی کیا مطلب ہے کیا پرمانت کرنا چاہ رہا ہے اس سے کی بھیڑ چال ہے یہ ایک چھوٹی سی بات کو بتا کے ختم کیا جا سکتا ہے اور یہ آپ کے institute میں بھی سکھاتے ہیں سر تو بھیڑ چال چل رہے ہیں انہوں نے پڑا تو انہوں نے بھی سکھایا دماغ کا استعمال کب ہوگا یہ سیدھا سوال ہے دماغ کا استعمال کب ہوگا جندگی آپ لوگوں کی دعاوں پر لگی ہوئی ہے اس بار کی جو یو پی ایس آئی کا جو آیا ہوا ہے اتنا زیادہ موقع تو جلدی ملے گا نہیں تو اس بار بھی کیا یہ کریں گے آپ کیا گارنٹی دے سکتے ہیں کہ اگزام ہال میں یہ سارے تطھے آپ کو یاد رہیں گے دماغ میں بوجھ کہے بڑھا رہا ہے اس جس کا خود سے جواب پوچھئے اور ساتھ میں یہی بولتا ہوں کہ دیکھئے ڈسکرپشن پہ جو ہے پلی لیسٹ ہے اس پلی لیسٹ میں اس طرح کے سیریز کی میں سارے ویڈیو کو الگ سے دے رہا ہوں تو پھر اس کا جو ہے لنک سے آپ اس سارے ویڈیو کو لے لیجئے اور اگر سارے ویڈیو کو لے کے اس کے سوالوں کو ایک جگہ پہ لکھتے ہیں تو آدھا جنگ تو ایسے ہی جیتے جاتے ہیں آپ کے سامنے تو اگزام کی سارا رہش کوئی جاتا ہے اور بہت کوئی ہے کہ مجھ سے پڑھنا بھی چاہتے ہیں تو دیکھو بھائی ڈسکاؤنٹیڈ پرائس میں انٹائر کورس کا جیسا میں نے بتایا ہے چل رہا ہے آپ کا سواگت ہے تو چلی ہم اگلے سوال پہ چلتے ہیں اس سوال کو دیکھیں انچاس ٹو دہ پاور سکسٹی ون کو پہتیس سے ویبھاجیت کرنے پر شیش کیا ہوگا دیکھو یہ اوشیش کا نیم بولتے ہیں یا رولز آف ریمینڈرز بولتے ہیں سمپل سی بات ہے ایک چھوٹی سی بات ہے دیکھو یہاں پر میں پہلی بات بولا ہوں کہ پہلی سا آنسر ہے میں اتنے دنوں سے جو کراتا ہوا جا رہا ہوں جس میں یہ اگدم صحیح کیا ہے مطلب اتنا ہی لکھا جانا چاہیے اور بھی چھوٹا جیسے میں تو ایک لائن ہی یہاں سے اور بھی کار دوں گا کیونکہ ایک لائن میں ہو جاتا ہے جیسے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ بولا جاتا ہے پانچ کو آپ دو سے بھاگا دے اور پوچھا جاتا ہے کہ اوشیش کیا ہوگا تو آپ کو اس کو کیا کرنا ہے آپ دیکھتے ہیں بھائیہ پانچ میں جو ہے چار تک تو دو سے بھاگا دے دیں گے تو دونی چار تو آپ لکھتے ہیں چار پلس ون ٹھیک ہے نا اور بٹے دو تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب دو سے یہ چار پوڑا کر جائے گا ایک آپ کا اوشیش بچے گا اب اگر مجھے کوئی بولے پانچ بٹے دو ٹھیک ہے نا اس کا کیوب کا کیوب نے ایک تیسوے پاور کا تودہ پاور تھٹی ون کا اتر کیا ہوگا تو دیکھو دیکھو اتر وہی ہوگا زیادہ کچھ نہیں ہے وہی چار پلس ہم نے ون ہمیں تو خالی اوپر کے پاور باور کا کچھ نہیں سوچنا ہے ہمیں یہ سوچنا ہے جب دو سے ہم بھاگا دیں گے تو پانچ میں ہم کہاں تک بھاگا دے سکتے ہیں تو چار تک بھاگا دے سکتے ہیں جو کر جائے گا کوئی اوشیش نہیں بچے گا ایک جو ہے اوشیش بچ جائے گا اوپر تھٹی ون لکھیں گے اور ہم لکھیں گے تو پھر شیش کیا بچے گا شیش یہی ایک بچے گا یہاں پر بھی ہے انچاس کا پاور ایک سٹ بھاگ کسے دے رہے پہتیس سے تو ہم لکھیں گے پہتیس تو جائے گا ہی ایک بار جائے گا اور کتنا بچے گا تو پہتیس میں چودہ جوڑیں گے تو پھر چودہ جو ہوگا یہی اوپسیت ہوگا پاور جو بھی نہ رہے ٹھیک ہے تو میرے کو یہ چودہ جو ہے یہ اتر ہوگی ہے چلیے اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں دیکھئے اس سوال کو آپ کے سامنے لانے کا میرا مقصد دیکھی ہے اس سوال کو جیسے کیا گیا ایک دم صحیح ہے لیکن اتنا کچھ لکھنے کی زورت نہیں ہوتا ہے بس یہی چیز بتانا چاہتا ہوں اس نے چھے بارہ اور اٹھارہ کا لانسو چھتیسو کا یہ کیسے نکالا جاتا ہے مجوانی اس کی چرچہ نہیں کیا خیر یہ ویڈیو نہیں ہے کتاب میں لکھا ہوا ہے تو اس کے لئے بڑا لمبا چورہ لکھنا پڑتا دیکھو بھئی آپ بولتا ہے کہ وہ سب سے بڑی سنکھیا یاد کرے جو اٹھارہ سو سے چھوٹی ہو اور چھے بارہ اٹھارہ سے بیواجیت ہو سکے مطلب وہ سنکھیا ہونا چاہیے اٹھارہ سو سے چھوٹا اور جس کو اب چھے سے بھاگا دیں گے تو بھی کر جائے گا بارہ سے بھاگا دیں گے تو بھی کر جائے گا تو یہ ایسی کون سی ستھتی ہو سکتی ہے جس میں یہ تینوں سنکھیا سے بھاگا دیں گے تو کر جائے گا تو سیدھا ہے ان تینوں سنکھیاں کا لسہ اگر نکالیں گے اس سے اگر آپ کو اٹھارہ سو میں ایک سنکھیا ڈھونڈ لینا ہے جس سے کاٹیں گے تو وہ سب سے بڑی سنکھیا ہوگی ٹھیک ہے نا تو دیکھو ایسے میں کیا ہوتا ہے چھے بارہ اٹھارہ کا لسہ مجھ بانی نکالنا ہے تو سب سے بڑی سنکھیا کیا ہے اٹھارہ ہے اب اس کا اٹھارہ کا پہارہ پہی ہے اٹھارہ ایک اٹھارہ چھے تو کاٹ دے گا اٹھارہ کو بارہ اٹھارہ کو نہیں کاٹ سکتا ہے تو یہ نہیں ہوا اب بولی اٹھارہ دونی چھتیس اب چھتیس کو دیکھئے چھے بھی کاٹ دے رہا ہے چھے چھتیس بارہ بھی کاٹ رہا ہے بارہ تیاں چھتیس تو آپ کا لسہ چھتیس ہو گیا تو پھر اٹھارہ سو سے چھوٹی سنکھیا کونچی ہوگی تو سیمپل بھئیہ اٹھارہ سو سے چھتیس گھٹا دو اٹھارہ سو سے چھتیس آپ جیسے گھٹاتے ہیں تو چھتیس سے بیباجیت والی سنکھیا جو ہے آپ چھتیس گھٹائیں گے تو چونسٹ مطلب ہے کہ یہ تھوڑا سا مجھبانی یہاں پر چکی یہ کتاب کا آنسر ہے تو اسے تو اتنا لکھنا ہی ہوگا تو میں اس کا یہاں پر کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں مجھے کیول آپ کو موکھک لسہ کیسے لکھارنا ہے اس کو بتانے کے لئے اس سوال کو چرچہ میں لانا پڑا تو دیکھیں یہ 2017 کے شیفٹ 1 میں ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پچھلا دو سیریز ہر سیریز میں پانچے سوال دیتا ہوں تو دس سوال تو ایسے ہی ہوگا کہ ایک ہی سوال میں آ رہا ہے جو اس میں کچھ کرنا ہی نہیں ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سوال جو ہے کتنے زیادے رہتے ہیں جو سوابھاوی گروپ سے کیے رہتے ہیں لیکن ہمارا دربھاگی ہے کی کیا تو انسٹیٹیوٹ یا کتاب کے پیچھے میں ویسی ویدھیاں کا ورنن کیا رہتا ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتا ہے اور ساتھی ساتھ بولتا ہوں کہ دیکھو میں ہر ایک دن کے بعد ویڈیو دیتا جا رہا ہوں سب پلی لیسٹ میں ہیں یہ پانچواں ویڈیو ہے تو نیچرل آپ ویڈیو کو آپ اپنے پاس کلیک کیجئے اس کے اندر جو سوال ہے کونپی پر لکھ کے رکھ نجر کے سامنے رہے تب ہی آپ اس طرح کے سوال آئیں گے تو آپ بھی فٹاکسک کر پائیں گے تو اس کے لیے سب سے زیادہ سلائٹ کے بعد اس بات کو بول رہا ہوں کہ دماغ میں آپ پورا پورا گھر کر جائے چلیے پھر آگے بڑھتے ہیں جیسے آپ جان رہے ہیں کہ سوالوں کو کیسے چھوٹے میں کیا جا سکتا ہے آپ کے بہت سارے دوست بھی UPSI کی اگزام دے رہے ہیں یا کسی کمپیٹیشن کی تیاری کر رہے ہیں انہیں بھی یہ ویڈیو شیئر کریں انہیں بھی جاننے کا موقع دیں کی کیسے جو ہے کسی بھی گنیت کو چھوٹے میں کیا جا سکتا ہے اور آشا کرتا ہوں کہ ایک آپ سے لائک کا حق دار اوش اگر آپ نے ابھی تک کی یہ جو سیریز ہے اس سیریز کا ہر ویڈیو آپ کو ملتا رہے تو آج کے لئے اتنا ہے جائے ہند جائے بھارت